بعض جگہ تو دیکھا گیا ہے کہ عورتیں سب جمع ہوتی ہیں سب جمع ہونے کے بعد عورتیں جو ہے وہ جماعت سے نماز کر رہی ہیں عورتوں کی جماعت کے نماز حیش نہیں جو لوگ یہ بولتے ہیں اللہ رحم کرے وہ کہاں سے لائے ہیں یہ بات کوئی حدیث میں اسی نہیں کوئی ایک حدیث دنیا کو چیلنج ہے کوئی ایک حدیث دکھا دے کہ تمام صحابیہ مل کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابیہ کو اور تمام عورتوں کو اس وقت کی جو عورتیں تھیں ان کو فرمایا ہو کہ تم سب لوگ جو ہے تمام عورتیں جو ہے ایک جگہ جمع ہو اپنی نماز پڑھ لو ایک حدیث ایسی نہیں دکھا سکتا کوئی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مسجید نبوی میں باہر عورتوں کے واسطے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی کہ اندر صحابیہ نماز پڑھتے تھے مسجید میں باہر صحابیہ نماز پڑھتی تھی لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے آیا تو حضرت عمر نے بنا فرما جائے کہ فتنوں کا دور ہے اب عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں لیکن آج کل کیا ہو رہا ساری عورتیں جمع ہو رہی ہیں اور ساری عورتیں جمع ہو کر نمازیں کرا رہی ہیں اور عورت نماز پڑھ رہا ہی عورت امام کیسے بن جائے گی عورت امام نہیں بن سکتی بھائی عورت اگر امام بنیں گے تو عورت کو ایک دن ہاں بھی لالو جب ہم بھی پڑھائیں گے اس سے جب تو جن لوگوں کے من میں یہ خیال ہے کہ عورت کی جماعت ہو سکتی ہے یہ بلکل غلط ہے بلکل نہیں پڑھ سکتے بلکل عورت اگر نماز پڑھائی گے تو نمازی نہیں ہوئی مرہ سواب کے گناہ مل گیا ہاں پڑھنا ہے تو اکیلی پڑھیں آپ اب مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں بولتی ہیں ہمیں آتا نہیں ہمیں نماز پڑھنے نہیں آتی جب ہمیں نماز پڑھنے نہیں آتی تو ہم کیا کریں تو ہم تو کسی کے پنچے پڑھ رہا ہے اچھے جانا جب نہیں آتی تو میرا ان سے سوال یہ ہے آپ کو پوری رشتداری میں فون کرنا تو آتا ادھر کی چگلی ادھر کرنا ادھر کی چگلی ادھر کرنا یہ تو آتا آپ کو بہترین سے بہترین رشت بنانی آتی ہے اگر کوئی مہمان گھر کو آ جائے تو اس کی پسند پوچھتے تیری پسند کیا ہے آدھے گھنٹے میں وہ گھر کی عورت جو یہ بولتی ہے مجھے نماز پڑھنے نہیں آتی سلادھت طبیقی تسبیح کی نماز پڑھنے نہیں آتی اور مجھے کچھ بھی نہیں آتا قرآن پڑھنے نہیں آتا آدھے گھنٹے میں وہ ایسی خوشبودار ایسی ذائقہ دار دش بناتی ہے کہ وہ مہمان گھر میں جو آیا انہیں بھی پریشان ہے کہ ایسا کیا کھانا بنا دیا ہے کہ کب مجھے ملے گا اتنی ساری چیزیں آ رہی ہیں نا لڑائیاں کرانے آ رہی ہیں آپ کو جھگڑے کرانے آ رہے ہیں ایک عورت نے جس نے بچے پیدا کر دے جس کے بچے جوان ہو گئے اس دنیا میں اگر کوئی دنیا کے حساب سے بڑا کام ہے تو وہ بچے پیدا کرنا کام ہے اتنا بڑا کام جب ایک عورت نے کر دیا ہے تو اب نماز نہیں سکھ رہی یہ ہمارے بہانے ہیں فون آتا چلانا ٹی وی آتا کون سا سیریل کب آتا یہ ہماری عورتوں کو معلوم ہے سو معلوم ہے لیکن جب نماز کا وقت آتا نماز کی باری آتی یہ ہم سے نہیں آتا پھر کیا تھا آپ سے بھئی چگلیاں کرنے آپ سے آتی ادھر کی بات ادھر سے شہر کو شتانا اور بچے پر ظلم کرنا اور اس کو شتانا اس کو شتانا اس سے لڑائی کرنا یہ سب تو آپ کو آتے لیکن نماز پڑھنے نہیں آتی کتنی غفظت کی بات ہے ایسی عورت یہ سوچے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے بھی یا نہیں کرتے تو جے عورتیں یہ بہنہ لگاتی ہیں جن عورتوں کا بہنہ یہ ہے کہ ہم سے نماز پڑھنے نہیں آتی اور ہم نے پڑھ لیا تو کیا ہوا تو ایسی عورتوں کے لئے جواب یہ ہے کہ وہ عورتیں پہلے نماز پڑھنا سیکھیں سیکھ سکتی ہیں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عمر کتنی چالیس سال اور جو صحابیہ آپ کے اوپر ایمان لائی بہت کم صحابیہ ایسی ہیں بہت کم عورتیں ایسی ہیں جن کی عمر بیس سال پچیس سال سے کم ہے ورنہ تمام عورتیں ہیں اور ان کی عمریں تیس چالیس سال پچاس سال ایسی عمریں تھی سب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پچیس سال کے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چالی سال کے ہیں لیکن اپنے سے اتنی عمر بڑی جو ہے شادی کی ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر انہوں نے ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے جو ہے قرآن کو بڑا اور ساری چیزیں سیکھی ہے اتنی عمر کی عورت نے سب چیز سیکھ لی ہے تو آج کی عورت بھی یہ سب کچھ سیکھ سکتی ہے یہ سب بہانے ہیں جس اچھی آدمی کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو اپنے دل میں اتار لیتا ہے جب محبت نہیں ہوتی تو وہ چیزیں دل میں اترتی نہیں ہے تو ایسی عورتوں سے میرا کہنا یہ ہے کہ ایسی عورتیں جو ہے سب سے پہلے نمازوں کو سیکھیں اور جو مردوں کا خیال یہ ہے عورتوں کا خیال یہ ہے کہ نماز کے ساتھ جماعت پڑھ سکتے ہیں نفل نماز کے ساتھ بھئی نفل نماز جماعت کے ساتھ بلکل نہیں ہے ہرگز نہیں ہے اور صلاحات و تسبیح کے نماز اس دن میں شعب اراد کے دن خاص طور سے عام مسجدوں میں جو ہے لوگ جو ہے جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں جماعت سے نماز صلات و تصویق نہیں ہے صلات و تصویق نماز نفل نماز ہے جماعت سے صرف فرض نماز ہے اور تراوی کی نماز ہے بس اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھنی ہے ہمیں وہی نماز جماعت سے پڑھنی ہے بات ختم ہمیں کسی کو نہ کوئی جواب دینا نہ کسی لڑائی ہے ہمارا صرف یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے پڑھی ہم بھی جماعت سے پڑیں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پڑی ہم بھی اکیلے پڑیں گے بات ختم کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں